ویلکم ٹو آور چینل آج میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں ایک فریل والی باجو کا ڈیزائن یہ باجو کا ڈیزائن بہت ٹرینڈ میں چل رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس باجو کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا پہلے ہم اپنی باجو کو لیندھ کے ہی ساپ سے کٹ کر لیں گے اور اس کی اُلٹی سائیڈ ایک نشان لگا لیں گے ہمیں اپنی باجو کی لمبائی اپنی کریکٹ لمبائی سے پانچ انچ کم رکھنی ہے کیونکہ ہماری فریل آگے سے لمبائی بھی اس میں بڑھ جائے گی آگے کی فریل بنانے کے لیے ہم دو پیس کو کٹ کریں گے ان پیسوں کی چڑھائی پانچ انچ ہوگی اور لمبائی ہماری باجو کی مہری سے پانچ گناہ زیادہ ہوگی تاکہ ہماری فریل جو ہیں فولی فولی بنے فریل کو بنانے کے لیے ہم ایک پیس لیں گے اور اس کے سیدھی اور الٹی سائیڈ دیکھ لیں گے اب الٹی سائیڈ سے ہم فریل کی جو آگے کا مہری ہوگی اس کو فولڈ کر لیں گے اس کو ہم نے ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کو بہت ہی بریک فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ بہت سندر اور ساف ستھرا دکھے موسیقا موسیقا ہماری فریل کا پیس آگے سے فولڈ ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو آگے سے فولڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرجی کے انسار اس کے آگے لیس یا ڈوری بھی لگا سکتے ہیں جس سے اس کا ڈیزائن اور بھی خوبصورت لگے گا فریل کے کٹ کیے ہوئے پیس کو ہم اٹھا کر ایک طرف رکھ لیں گے اور باجو کو ہم بیچوں بیچ سے فولڈ کر لیں گے ڈبل کرنے کے بعد ہم باجو کو اچھی طرح سے بھی شاہ لیں گے اور اپنی باجو کی موہری کا نشان لگائیں گے اب ہم اپنی باجو کی آگے سے جتنی فٹنگ رکھنی ہے اتنا نشان لگائیں گے نشان لگاتے سمیں ہمیں ایک بات دھیان میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی فٹنگ سے آدھا یا ایک انچ جادہ ہی کپڑا لینا ہوگا جس سے ہماری باجو کی فٹنگ بہت اچھی آتی ہے کیونکہ اگر ہم بالکل فٹنگ میں رکھیں گے تو فریل آگے سے بہت کھولی لگے گی اور باجو ہماری ٹائٹ لگے گی تو اسے ہماری باجو دکھنے میں سندر نہیں لگے گی بعد ہم فریل کا کپڑا لیں گے اور اس کو اپنی باجو پر رکھ دیں گے ہمیں فریل کا کپڑا اپنی باجو پر اچھی طرح سے بچھا کر رکھنا ہے اور ہم نے جو نشان باجو پر لگایا ہے فٹنگ کا وہ ہمیں اوپر فریل پر بھی لگا لینا ہے اس نشان تک ہمیں اپنی سلائی سیدھی لگانی ہے سلائی کو ہم پکا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی فریل میں جو چنٹیں ڈالیں گے وہ ڈالنی شروع کر دیں گے ہمیں فریل میں بہت چھوٹی چھوٹی سی چنٹیں ڈالنی ہیں اور بہت ہی صفائی سے دھیرے دھیرے سے ڈالنی ہیں اگر ہاتھ سے چنٹیں ڈالیں میں آپ کو دکت آ رہی ہے تو آپ کسی چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ایک چھوٹی رپائی کرنے والی سوئی کا استعمال کیا ہے کپڑے کو فولڈ کرنے کے لیے اسے یہ چھوٹی چھوٹی چنٹیں بہت آسانی سے فولڈ ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہم اپنی ساری باجو میں چنٹیں ڈال لیں گے موسیقی 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 ایک بات کا آپ دھیان رکھیں جیسے ہم نے باجو کی چنٹے ڈالنے سے پہلے شروعات میں سیدھی سیلائی لگائی تھی ایسے ہی ہم باجو کے اینڈ میں بھی سیدھی سیلائی ہی لگائیں گے چنٹے جو ہم نے ڈالنے ہیں وہ صرف ہم نے جو نشان لگائے ہیں اس کے اندر اندر ہی ڈالنے ہیں اب ہماری باجو میں ساری چنٹے ڈال چکی ہیں اور فریل دیکھئے دیکھنے میں کتنی سندر لگ رہی ہے اب میں اپنی فریل کو جو باجو کے ساتھ جوڑا ہے اس جوڑ کو انٹرلوگ کر لوں گی اب دیکھئے میں نے اس کو اوورلوگ کر لیا ہے اور اس کا جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہے ہم باجو کو الٹا رکھ لیں گے اور سارا ایکسٹر کپڑا ہمیں اوپر کی طرف رکھنا ہے یعنی کہ ہمیں فریل کی طرف نہیں باجو کی طرف سارا کپڑا کر کے نیچے سے کپڑا بھی اچھی طرح سے کھینچ کر اس کے کنارے پر سلائی لگا دینی ہے یہ سلائی ہم لگائیں گے جس کے کارن ہماری جو فریل ہے وہ آگے سے اگر فولڈ بھی ہوگی تو جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ دکھے گا نہیں اور باجو دکھنے میں اچھی لگے گی اب یہ دیکھئے ہماری فریل لگ کر تیار ہے اور فریل کا ڈیزائن تو کمپلیٹ ہے اگر اب اسے ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس پر اب اور بھی ڈیزائن بناوں گی اور ڈوری بھی لگاؤں گی اس کے ڈیزائن آگے کا ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ کے کونٹراسٹ کی لیس لی ہوئی ہے اور دو پٹیاں کٹ کر لی ہوئی ہیں ان پٹیوں کو میں آگے سے باجو کے اوپر لگاؤں گی اور اس کے نیچے لیس لگاؤں گی اس پٹی کی لمبائی ہمیں اپنی باجو کے لمبائی سے ایک انچ زیادہ لینی ہے اس کے لیے ہم پہلے اپنی باجو کو آگے سے ناپ لیں گے دیکھئے اب میری باجو آگے سے پندرہ انچ ہے تو میں اس پٹی کی لمبائی ایک انچ زیادہ کٹ کروں گی یعنی کہ اگر پندرہ انچ ہے تو میں سولہ انچ کی پٹی کٹ کروں گی کیونکہ ہماری پٹی آگے سے تھوڑی فولڈ بھی ہوگی اس پٹی کو ہم سولہ انچ پر کٹ کر لیں گے پٹی کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بیچو بیچ فولڈ کریں گے اور بلکل بیچ میں سے اس کو دوبارہ سے کٹ لیں گے اس پٹی کو پیچ میں سے کارنے کے بعد ہم دونوں پٹیوں کی ایک طرف ہی فولڈ کریں گے یہ فولڈ ہمیں بلکل باریکی سے کرنا ہے دھیان رکھیں اس پر سلائی لگاتے سمیں سلائی بہت صفائی سے لگنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری باجو میں بلکل فرنٹ پر آئے گا دونوں پٹیوں کو ہم ایک جیسا ہی فولڈ کر لیں گے اب ہماری دونوں پٹیاں بن کر تیار ہیں ان پٹیوں کو ہم ایک طرف رکھ لیں گے اب ہم اپنی باجو اٹھائیں گے ہماری باجو میں دیکھئے بیچ میں سے تریز بنی ہوئی ہے اگر آپ کی باجو میں ایسے تریز بنی ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنی باجو کو بیچ میں سے فولڈ کریں بیچ میں سے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس پر ایک ناکھن کا نشان لگا لیں گے اس کو اچھی طرح سے اس کی تریز بنانے کے بعد کارٹن کا کپڑا ہے تو اس پر تریز بنی رہتی ہے اگر آپ کا کپڑا کسی اور پرکار کا ہے تو اس پر آپ چوک سے نشان لگا لیں تاکہ آپ کا بیچ کا نشان اچھی طرح دیکھے اب ہم آگے کا ڈیزائن بنانے کے لیے اس پر لیس لگائیں گے آپ چاہے تو لیس لگا سکتے ہو اگر آپ نہیں چاہتے اکیلا ڈوری والا ڈیزائن بنانا چاہتے ہو تو آپ سیمپل اس پر وہ پٹیاں لگا دیں اب میں نے لیس لگانے کے لیے لیس کو ناپ لیا ہے باجو کی چوڑائی کے حساب سے اور بیچوں بیچ میں اس کو ایک پن سے اٹیج کر دوں گی تاکہ ہماری لیس ہی لینا لیس کو اٹیج کرنے کے بعد ہم اپنی پٹی کا ایک پیس لیں گے اور اس کی فولڈ کی ہوئی والی سیڈ کو ہم آگے کو رکھیں گے یہ پٹی ہم نے دھائی انچ کی کٹ کی ہوئی ہے آدھا انچ ہم اس کا نیچے سے فولڈ کریں گے اور آدھا انچ اس کو اوپر سے فولڈ کریں گے اب جو ہم نے بیچوں بیچ نیشان لگایا ہے اپنی باجو کے اس پٹی کو ہم بالکل اس نیشان پر رکھیں گے اور لیس اس کے بالکل نیچے لگائیں گے تاکہ ہمارے ایک سلائی میں لیس اور پٹی دونوں ہی باجو پر اٹیج ہو جائیں کیونکہ اگر ہم لیس کو لگائیں گے پھر پٹی کو لگائیں گے تو دو سلائیاں ہو جائیں گی جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی لیس کو سیدھا رکھتے ہوئے اور اس پٹی کا آدھا انچ مارجن اندر کو فولڈ کرتے ہوئے ہم بیچ میں سے لے کر اپنی باجو کے انڈ تک اس کو اسی پرکار سے لگا لیں گے اس پٹی پر سلائی ہم بلکل کنارے پر لگائیں گے جس سے لیس بھی پکی ہوگی اور پٹی بلکل پکی ہو جائے گی اور لیس کا جو گولڈن حصہ ہے وہ میں یہاں پر نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ میرے سوٹ میں صرف بلیو کنٹراسٹ ہی ہے موسیقی نیچے کی طرف سے ہماری پٹی ایک طرف سے اٹیچ ہو چکی ہے اسی طرح ہم اپنی پٹی کو دوسری طرف بھی نیچے کی طرف سے پہلے اٹیچ کر لیں گے ہم اپنی پٹی لیں گے اور پہلی پٹی کی طرح ہی اس کو بیچوں بیچ میں سے فولڈ کر کر رکھیں گے رکھنے کے بعد ہم اپنی لیس کو اسی طرح اس کے نیچے دباتے ہوئے سارے پر سلائی لگا دیں گے اب یہ دیکھئے ہماری باجو کے نیچے کی طرف ہم نے لیس اور پٹی دونوں اٹیچ کر لی ہے اسی پرکار ہم لیس کو رکھتے ہوئے آدھا انچ پٹی اوپر سے فولڈ کر لیں گے اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی اور پوری سلائی میں ایسے ہی لیس اٹیچ کر لیں گے موسیقی ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ لیس کے اوپر دونوں پٹیاں ہمیں برابر میں فولڈ کرنی ہے دونوں پٹیوں کی چڑھائی ایک سمان ہونی چاہیے اور اوپر دونوں طرف سے اچھی طرح سے لگا لی ہے اب میں ایکسٹرہ لیس کو کٹ کر دوں گی گے کا ڈیزائن بنانے کے لیے ہمیں دو ڈوریاں چاہیے یہ دیکھئے میں نے دو ڈوریاں بنا لی ہیں اگر آپ ایزی وے سے ڈوریاں بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا میں آپ کو اچھی طرح ڈوری بنانے کی آسان طریقے سے ویڈیو بتا دوں گے اب یہ دیکھئے میں ایک ڈوری لے لوں گی اور اس کو ہم ایک سوئی میں دھاکہ ڈال کر اسے اٹیچ کر لیں گے اب ہم سوئی کو الٹی طرف سے اس پٹی کے بیچوں بیچ ڈال لیں گے اور اس کو کنارے سے نکال لیں گے اس بات کا ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہمیں ڈوری بیچ میں سے آگے کی طرف ڈالنی ہے ایک ڈوری ہم نے ڈال لی ہے اور اس کو کنارے پر نکال کر ہم اس پر سلائی لگا کر اس کو پکا کر لیں گے ایک طرف ہماری ڈوری ڈال چکی ہے اسی پرکار ہم اپنی باجو کے پٹی کے دوسری طرف بھی ڈوری کو ڈال لیں گے اور اسی پرکار کنارے پر سلائی لگا کر اس کو پکا کر لیں گے اب ہمارا ڈیزائن تو بن کر تیار ہے لیکن جو جو ڈوریاں آئی ہیں مجھے آگے سے اچھی نہیں ڈگ رہی تو اس کو میں آگے ایک بیل کی طرح ڈیزائن بنا دوں گی کپڑے سے ہی تو اس کے لیے میں نے ڈوری کو آگے سے کٹ کر کر برابر کر لیا ہے اس کے لیے ہم چورس پیس کاٹ لیں گے یہ دیکھئے میں دو چورس پیس کاٹ لوں گی ان کو ہمیں برابر ہی کاٹنا ہے اگر آپ بڑی بیلز بنانے چاہیے تو بڑا پیس کاٹ سکتے ہیں چھوٹی بنانے چاہیے تو چھوٹا بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ کیسا بنانے چاہتے ہیں اب میں کپڑے کو سیدھا لوں گی سیدھا کر کے اس کو ترکونا فولڈ کر لوں گی اور اس پر ایک اور فولڈ کرنے کے بعد اس کے ڈوری بلکل بیچو بیچ رکھوں گی اور اس کے جو کھلا والی کناری ہے اس پر ایک سلائی لگا لوں گی اس یہاں پر ہمیں اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ یہ سلائی ہمیں بلکل باریک بکھیے سے لگانی ہے تاکہ یہ فولی فولی ہم دونوں ڈوریوں کے آگے یہ بیلز لگا لیں گے اور پکا کر لیں گے ان کو اچھی طرح ان سے پکا کرنا ہے تاکہ یہ اب دیکھیں میں نے اپنے ڈوریوں کے آگے بیلز لگا دی ہیں اور میں سارے دھاگوں کو کار دوں گی تاکہ ان میں اچھی فنیشنگ آ جائے اب ان ڈوریوں کو آگے سے کھینچ کر میں سیدھا کر لوں گی اس کو سیدھا کرنے کے بعد جو میں نے آگے کپڑا لگایا ہے اس کو میں کھینچی سے کارٹ کر نیچے سے گولائی دے دوں گی تاکہ یہ پوری بیل جیسی لگے اور اس کا ڈیزائن اور بھی اُبھر کر آئے یہ دیکھئے ہماری ڈوری آگے سے کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں ان ڈوریوں کو باندھ دوں گی باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈوریاں سلائی میں نہ آ جائیں کیونکہ اب ہمیں اچھا لگے ڈوریوں کو باندھنے کے بعد ہمارا ڈیزائن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اب ہمیں اپنی باجو کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور باجو کو سوٹ پر فٹ کرنا ہے اب میں باجو پر فٹنگ کی سلائی لگا لیتی ہوں اور اس کو شلٹ پر اٹیچ کر دیتی ہوں فٹنگ کی سلائی لگانے کے لیے ہمیں نیچے فریل کو بلکل لوز سلائی لگانی ہے جان کی بلکل کنارے کنارے اس میں ہمیں صرف آدھا انچ مارجن ہی چھوڑنا ہے اور یہاں سے ہم نے ڈیزائن ڈالا تھا وہاں سے ہم اپنی مہری کی فٹنگ کی سلائی لگاتے ہوئے اپنے آرم ہول کا نشان لگا دیں گے اور اس پر سلائی لگا دیں گے میں نے فٹنگ کا نشان لگا دیا ہے اور فٹنگ کا نشان لگانے کے بعد اب میں باجو کو سوٹ پر اٹیچ کر دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کی تیار باجو کیسی لگ رہی ہے اب یہ دیکھئے ہماری باجو بن کر بلکل تیار ہے اس باجو کو بنانے کے لیے ہمیں بلکل تھوڑی سی محنت لگی اور ڈیزائن کتنا اچھا لگ رہا ہے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر چینل کو سسکرائب کرنا بھی نہ بہت